السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل ہوفولی سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل فائن چائن تو آج میں ٹیپس اور ٹرکس کے علاوہ آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں جیسا کہ گھر میں جو ایک تو عورت کے جو ایک کام وہ ختم ہی نہیں ہوتے ہر دن جو ایک نیا کام ہم لوگوں کے لئے آتا ہے ایک نیا ٹاسک ہوتا ہے کہ آج یہ کرلیں وہ کرلیں یہ تو روٹین کے معمول کے مطابق یہ کام سارے چلتے رہتے ہیں تو میری تھوڑے دن پہلے میری ایک بیسٹ فرینڈ اب بہت اچھی دوستی ہے ہماری تو جب بھی کوئی بات ہو وہ مجھ سے شیئر کرتی ہے میں اس سے شیئر کر لیتی ہوں اور اچھی دوستی جو ہے نا وہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے تو وہ بڑی ڈپریسٹ تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں ظاہر ہے سارے لیڈیز کے جو ہے مسئلے مسائل ہم سب کے تقریباً ملتے جنتے ہی ہوتے ہیں تو اس لیے سوچا کہ آپ لوگوں کے بھی لازمی ساتھ شیئر کروں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ جو نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے تو میری فرینڈ نے میرے سے اس کی نا کافی عرصے بعد بات ہوئی ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی اپنی مصروفیت ہوتی ہے جب ہم اپنی اپنی لائف میں آ جاتے ہیں تو پریکٹیکلی لائف میں تو پھر ہر بندہ وہ چیز نہیں رہتی جو ہم لوگ پہلے ہمارے درمیان ہوتی ہے ہوتی تو وہی چیز ہے احساسات وہی ہوتے ہیں پیار محبت وہی ہوتا ہے لیکن ایک ٹائم کی وجہ سے پھر تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے ہر بندے کی روٹین اپنی اپنی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا گیاب آ جاتا ہے کیا مسئلہ ہے ابھی میں نے اتنا ہی بولنا تھا وہ اتنی ڈپریس تھی اپنے کچھ معاملات میں گھرے لو معاملوں میں اور وہ نہ تھوڑا سا بہت ہی پریشان اور بلکہ رونا شروع ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا اور اس نے مجھے بولا کہ بس نہ یہی بس گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے بچے جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہیں میرا جو ہسپینٹ ہے وہ بس میری فکر چھوڑ کے دوسروں کی زیادہ کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جوائنٹ سسٹم میں ہر مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جوائنٹ سسٹم بہت زیادہ ہیپی لائف ہے اور آئیڈیل لائف ہے کوئی ہنڈر پرسنٹ پر سے کوئی ایک تو ہوتی ہوگی اور یہ ریالٹی ہے کہ بس نہ خود لے کر چلیں سب کو تو چل رہا ہوتا ہے سارا سسٹم لیکن کہیں نہ کہیں ہر بندے کو نیگٹیویٹی اور پوزیٹیویٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں نے اسے بولا کہ ہوا کیا اٹلیسٹ تو مجھے بتاؤ گیا ہی کہ بس ہسپنٹ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا لڑائی اسی طرح سے موں بنا کے پھرتے ہیں ہم لوگ دس دس دن جو پندرہ پندرہ دن ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر کا ماحول خراب ہے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں اور بچے جو ہے وہ بھی دیکھا دیکھی شاوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میرے کہیں سننے میں نہیں آتے میں نے اسے بولا دیکھو پہلے تو اس کی مجھے پتا تھا تھوڑی تھوڑی روٹین ایسی ہے کہ جب گھروں میں دیورانیاں جھٹھانیاں تین تین چار چار لوگ ہو تو وہاں پر یہی ہے جتنا ہم کسی کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے جتنا ہم کسی کے معاملات میں انٹرفیرنس کر رہے ہوں گے تو وہ اتنی ہمارے لیے اپنے آپ کو ہم ٹینشن میں ڈال لیتے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ جتنا آپ کسی کے پاس بیٹھو گے کوئی نہ کوئی بات نکلے گی اور آج کل اس طرح سے بڑی ٹپیکلی مائنڈ کی کچھ لوگ ہوتے ہیں ادھر کی سونی ادھر لگا دی ادھر کی سونی ادھر لگا دی ان کو سارا دن بس یہی کام ہوتا ہے کسی کے گھر کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا وہ کیا کر رہی ہے وہ کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے کیا لے کر آئے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو میں نے اسے بولا کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ہسپنٹ کے جو ہے وہ پوزیٹیف پوائنٹ بھی دیکھو ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب نہ کسی سے ناراض کی ہوتی ہے تو ہم اس کے پوزیٹیف پوائنٹ نہیں دیکھتے ہم اس کے نیگٹیویٹی کوئی بس سامنے رکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اسے بولا کہ دیکھو تم کیا کرو تم سب سے پہلے تو یہ نہیں ہوتا کہ چلو اگر فیملی یا تو اس کو بلکل بلانا ہی نہیں ہے بلانا چھوڑ دو ہاں اسلام علیکم علیکم اسلام حال احوال جب بھی کچھ ضرورت کی چیز ہو ان کو دون سے لو ان کے پاس جہاں بیٹھنا وہاں پر بیٹھو جہاں نہیں بیٹھنی کی ضرورت وہاں پر مت بیٹھو ٹھیک ہے میں نے بولا سب سے پہلے بہتر ہے کہ ان کے اگر کوئی گیسٹ آتی ہے تم ان کے آگے پیچھے پھننے سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کو ٹائم دو اپنے گھر کو ٹائم دو اپنے ہسپنڈ کو ٹائم دو نہ کہ تم ان کی آؤ بھگت کرتی رو ان کی سارا مانتی رو یہ ہے وہ ہے لیکن پھر بھی تمہیں کوئی بات سنا رہا تو بتا ہے کیا بات ہے آپ یہ بات ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب تک ہم لوگ اپنی رسپیکٹ خود نہیں کریں گے ہماری اگلا بندہ کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا ہم جس لیمٹ میں رہ کے کسی سے ملیں گے یا بات کریں گے وہ اسی لیمٹ میں رہ کے آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کرے گا اگر ہم بہت زیادہ ان کے ساتھ فری ہو جائیں گے ہر بندے کا اپنا منٹر لیول ہوتا ہے اور بہتر ہے کہ اپنی عزت کم کروانے سے پہلے آپنا اپنی عزت خود کرنے اور خود کروانا سیکھیں تو میں نے اس سے پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں میں نے کہا کہ تم اس طرح سے کرو اپنے کام سے کام رکھو دیکھیں عورت کے پاس اگر گھر میں چاہے ایک بچہ دو بچے تین بچے نہیں بھی یا نا سارا دن یقین کریں بہت سے کام ہوتے اس کے پاس کرنے کے لیے سارا دن یہ نہیں ہوتا کہ بس نا چار بندے بیٹھ چو ایک جھمکٹا گروپ بنا کے اور وہاں پر اس کی لگائی بجائی اس کی لگائی بجائی اور ساتھ ساتھ سبزیاں بناتے رو ساتھ ساتھ کھانے بناتے رو اور ساتھ ساتھ اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف کرتے رو میں نے اسے بولا کوئی ضرورت نہیں یا تم اپنے کام سے کام رکھو اپنے بچوں کو ٹائم دو جو ادھر ادھر ٹائم دیتی ہو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بلکہ اٹھا تمہیں نقصان ہو رہا ہے تم اپنے بچوں کو ٹائم دو تھوڑا سا گیپ لو سب کے ساتھ تو اس طرح سے تو پھر اس نے واقعی میری ساری باتیں سن کے لاسٹ اس نے بولا کہ تم صحیح کہہ رہی ہو کچھ یہی چیزیں میری میں ہیں جن کی وجہ سے آج میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں ہسپرن جو ہے نا دنیا کسی حال میں خوش نہیں ہوتی ہسپرن جب اچھے وقت میں آپ کا اپنا ہوگا جب تھوڑا سا بھی یعنی کہ کوئی آپ کا برا وقت چل رہا ہوگا نا یا کوئی کچھ کہلو کہ کان کا کچھا ہونا کہ اس نے یہ بات کر دیا اس نے یہ بات کر دیا کچھ ریلیشن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی کی بڑھا چڑھا کے بتائیں گے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو کچھ ہوتے ہیں اپنا اپنا ان کا مائنڈ ہوتا ہے لیکن میں نے اسے بولا اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بحث کرتا ہے یا کرتے ہیں تو تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اس چیز کو اگنور کرنا ہے یہ تو حضرت علی کا کوئی ہے کہ جب غصہ دو انسانوں کو آ رہا ہوتا ہے نا اگر ہم اور مقابلہ بازی کبھی ہم کسی کے ساتھ نہیں ان ریلیشنز کچھ ایسی ہوتے ہیں اس میں ہم مقابلہ بازی نہیں کر سکتے جتنا کریں گے نا کیا ہوگا اپنے گھر کا محول خراب ہوگا ٹھیک ہے آپ بھی موں بنا کے بیٹھے ہوگی وہ بھی موں بنا کے بیٹھے ہوں گے بچے فیل کر رہے ہوتے ہیں اور واقعی ہی بچے فیل کرتے ہیں بچے جو ہے اندر ہی اندر جو ہے نا ٹائم سپینڈ کرو بہتر ہے تم نے کسی دیورانی جو ٹھانی اور بندوں کے ساتھ کرنا ہے نا تم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو ان سے پوچھو انہوں نے سکول میں کیا کیا آج کیا ہے ان کے لیے کیا بناوں اپنے کام کر لو کوئی ڈرو ساف کرنا شروع کر دو کبر ساف کر لو اپنے اور نماز پڑھو قرآن پاک پڑھو اور اللہ پاک کے آگے دعا کرو کہتے ہیں نا اللہ پاک سنتے بھی اور مزاک بھی نہیں بناتے اور وہ عطا بھی فرماتا بے شک تو اس لیے بہتر اپنا رونا دوسروں کے آگے رونے سے اللہ پاک کے آگے رو لو یہ سب سے بہتر ہے اور وہ اتنی ریلیکس ہوئی اتنی ریلیکس ہوئی کہ مجھے اس کی آواز میں مجھے بہت مزا آیا اور بڑا اچھا بھی لگا کہ چلو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کسی کو اچھا مشورہ دے دینا صدقہ یہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو پیسہ دے دے کہتے ہیں مسکرا کر کسی سے بات کر لینا کسی کی ہیلپ کر لینا کسی کو تسلی دے دینا یہ چیزیں بھی صدقات میں آتی ہیں تو اس لیے اگر کسی کو مشورہ دیتے ہو اچھا دو جو بہتر ہے دوسروں کے بچوں کی ہر طرف برائیاں ڈھونڈنے میں یا دوسروں کی خامیاں ڈھونڈتے رہنے میں بہتر ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں بیزی رہیں یقین کریں بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں اگر آپ آج کو کسی کی بچے کی برائی کسی کے سامنے کرو گے یا اس کو برا بھلا کہو گے آپ کا اپنے بچوں کو بھی آگے رکھا کرو ہمارے بچے اللہ پاک سب کے بچوں کو کامیاب کرے نیک بنائے فرما بردار بنائے تو میرا یہ تھا مجھے فیل ہوا کہ بھئی میں آئے آپ لوگ بھی ایک یوٹیوب میری فیملی ہے تو سب جو ہے میں نے کہا اپنی فیملی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہمیں چھوٹی چھوٹی ہیلپ ملتی ہے چھوٹی چھوٹی ٹیپس جو ہے زندگی گزاننے کے لیے ایک دوسرے کی باتوں کو نہ سیکھنا پڑتا ہے اور فولو کرنا پڑتا ہے تو دعاو میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تالہ آگے نیو ویڈیو ٹریپس اور ٹکس کے ریلیوینٹ جو کلیننگ بغیرہ کی ویڈیو لے کر آؤں گی اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی